اسلام علیکم پرنس میں ہوں ارفان احمد آپ چینل دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل نرجو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم بات کریں گے یوٹیوب کی نیو پالیسی دوہزار ایکیس کی کافی یوٹیوبرز کو یہ معلوم پڑا ہے یا پھر کسی نے ان کو بتایا ہے یا پھر کوئی ایسا ٹرین چلا ہے کہ ان کو خوف ہے کہ اگر دوہزار ایکیس میں یوٹیوب کی نیو پالیسی آئی دوہزار ایکیس کی ڈس ہزار سسکریبر اور دس ہزار واج ٹائم تو ہمارا کیا ہوگا بات دراصل یہ ہے کہ اگر یوٹیوب نے یہ پالیسی دینی تھی تو دو مہینے یا پھر ایک مہینے یا پھر ترین مہینے پہلے ہی میل کر کے ہمیں بتاتا اگر کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ جاری کرتا ہے یوٹیوب تو ایک مہینہ پہلے یا پھر پندرہ دن پہلے یا پھر دو مہینہ پہلے ہی اپ ڈیٹ جاری کرتا ہے سب ہی یوٹیوبرز کو وہ میل کرتا ہے اگر ہم بات کرتے چلیں وائٹی شورٹ ویڈیوز کی تو دو مہینے یا پھر تین مہینے شاید پہلے ہی ای میل کر دی تھی یوٹیوب نے کہ ہم وائٹی شورٹ ویڈیوز لا رہے ہیں اپشن لا رہے ہیں تو آپ اس میں شورٹ ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں یہ ہے طریقہ یوٹیوب کا پہلے ہی ہمیں اطلاع دیتے تھا ہے مگر ابھی یہ دسمبر چل رہا ہے دسمبر کو ختم ہونے میں شاید پندرہ سے بیس دن ہو تو پندرہ سے بیس دنوں میں کوئی بھی ایسی پالیسی آ سکتی ہے یا پھر نہیں آ سکتی اس میں میں ہنڈر پرسن شورٹ نہیں ہوں مگر لائیں گے تو اس کو یوٹیوب کو کوئی بھی منع نہیں کر سکتا اگر نہیں لائیں گے تو پھر بھی یوٹیوب کو کوئی منع نہیں کر سکتا اگر بات کریں ہم یوٹیوب کے پالیسی کی اگر آپ دیکھیں اگر آپ کو پتا ہے یا پھر نہیں ہے اگر آپ پچھلے کسی بڑے یوٹیوبر کا ویڈیو دیکھیں گے دو ہزار سولہ میں یوٹیوب نے نیو پالیسی جاری کی تھی اگر کسی یوٹیوبر کا دس ہزار ویوز ہوں گے اگر کسی بھی یوٹیوبر کے دس ہزار ویوز ہوں گے تو اس کو ہم مونیٹائز کریں گے دس ہزار پہلے سے دس ہزار ویوز سے پہلے جو پالیسی تھی یوٹیوب کی وہ بہت ہی نارمل تھی اگر آج آپ نے صبح یوٹیوب میں ویڈیو اپلوڈ کر دیا تو اسی وقت آپ کا مونیٹائز کر دیا جاتا تھا اور اس کے بعد دس ہزار ویوز آپ کو اپنے چینل پہ لانے ضرور تھے دس ہزار جس کے بھی ویوز ہو جاتے تھے تو اس کا چینل مونیٹائز کر دیا جاتا تھا اور دو ہزار سولہ کے بعد دو ہزار سترہ میں یوٹیوب نے یہ پالیسی جاری کری اگر کسی بھی یوٹیوب کا ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے کمپلیٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد انڈر ویو میں جائے گا اور اس کا چینل مونیٹائز کر دیا جائے گا جس کسی بھی چینل کا دس ہزار ویوز آتا تھا تو اس کا چینل مونیٹائز کر دیا جاتا تھا اور اس کے بعد یہ جو پالیسی آئی ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے کی تو جو بھی دس ہزار اپنے پورے کیا تھے ویوز جسی بھی چینل نے ان کے چینل ڈی مونیٹیز کر دیئے تھے یوٹیوب نے اور پالیسی یہ آئی کہ ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹے آپ کو کمپلیٹ کرنے پھر آپ کا چینل مونیٹیز کر دیا جائے گا اگر یہ پالیسی آتی ہے دس ہزار سبسکرائبر اور دس ہزار واش ٹائم کی تو یہ بھی سارے چینل ڈی مونیٹیز کر دیا جائیں گے اور ان کو پھر سے نیو کام کرنا پڑے گا ان کو دس ہزار سبسکرائبر بھی کرنے ہوں گے اور دس ہزار واش ٹائم بھی حاصل کرنا ہوگا واش ٹائم لینا ہوگا تو یہ پالیسی کسی ایک کے لیے نہیں ہوگی یہ پالیسی سب ہی لوگوں کے لیے ہوگی اس لیے آپ محنت کریں دو ہزار اکیس میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یوٹیوب یہ پالیسی لائے گا تو آپ محنت کریں کوشش کریں دس ہزار سے آپ اوپر جائیں سبسکرائبر میں اور دس ہزار سے اوپر جائیں اپنے واش ٹائم میں اگر آپ کے ویوز اچھے ہوں گے اگر آپ کے سبسکرائبر اچھے ہوں گے تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو محنت کی ضرورت ہے یوٹیوب بھی ہمارے لئے ہے اور ہم یوٹیوب کے لئے ہیں تو کسی سے بھی ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ محنت کریں کوئی بھی کسی کو بھی ضرورت نہیں آپ صرف محنت کریں اگر یہ ویڈیو چلے گئے ہو تو لائک ضرور کرنا کمیٹ ضرور کرنا شیئر ضرور کرنا اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کرنا ملتے ہیں کسی اور وڈے میں تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ بات